ورش 2011 میں جب ہلری کلنٹن امریکہ کی ودیش منطری تھی تب انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا آپ اپنے گھر میں سامپ پال کر یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ صرف آپ کے پڑوسیوں کو ہی ڈسے گا یہ سامپ انہیں بھی ڈس سکتا ہے جو اسے پال رہے ہیں اور ایسا ہی آج پاکستان کے ساتھ ہوا ہے آج کرکٹ کی دنیا میں ایک ایسی بات ہوئی ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی پاکستان کے راول پنڈی میں آج سے جو کرکٹ سیریز نیوزیلینڈ اور پاکستان کے بھی شروع ہونے والی تھی اسے نیوزیلینڈ نے رد کر دیا ہے اور نیوزیلینڈ کے کھلاڑیوں نے وہاں کھیلنے سے انکار کر دیا ہے نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر چھے دن پہلے ہی پہنچ گئی تھی دونوں ٹیموں کو ایک کرکٹ سیریز کھلنی تھی جو آج شروع ہونے والی تھی اس کا پہلا مقابلہ آج راول پنڈی کے کرکٹ سٹیڈیم میں دو پہہ ڈھائی بجے شروع ہونا تھا یہ ایک ونڈے انٹرنیشنل میچ تھا اور ٹیگ کارکرم کے حساب سے پاکستان کی ٹیم سمیں سے سٹیڈیم میں گراؤنڈ پر پہنچ بھی گئی اور سٹیڈیم کے اندر اس میچ کے لیے سرکشہ کے کڑے انتظام بھی کیے گئے تھے لیکن پاکستان کی ٹیم وہاں آنے کے بعد کافی دیر تک انتظار کرتی رہی اور لمبے انتظار کے بعد بھی جب نیوزیلینڈ کی ٹیم میچ کھیلنے کے لیے وہاں نہیں پہنچی اور اسی دوران یہ پتا چلا کہ نیوزیلینڈ نے اپنی کرکٹ ٹیم کو سرکشہ کارنوں سے واپس بلالیا ہے کہا ہے کہ آپ سٹیڈیم میں نہ جائیں پاکستان کا اس سے بڑا انتراشت اپمان نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے دیش کی کرکٹ ٹیم وہاں کھیلنے سے ہی انکار کر دے نیوزیلینڈ کی سرکشہ ایجنسیوں کو یہ خبر ملی تھی کہ آج ہونے والے پہلے ونڈے میچ میں راولپنڈی کے اس کرکٹ گراؤنڈ پر ایک آتنک وادی آتم گھاتی حملہ ہو سکتا ہے سویسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے نیوزیلینڈ کے کھلاڑیوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا اس سے زیادہ شرمندگی پاکستان کے لیے کچھ ہو نہیں سکتی کہ وہاں ایک پورو کرکٹر کے پردھان منتری ہوتے ہوئے بھی ایک دیش کی ٹیم کو کرکٹ سیریز کھلنے سے پہلے ہی واپس لوٹنا پڑا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے نیوزیلینڈ کی پردھان منتری سے فون پر بات کی انہیں فون بھی کیا اور انہیں بھروسہ دلایا کہ اس سیریز کے دوران کوئی آتنک وادی حملہ نہیں ہوگا لیکن اس کا باوجود نیوزیلینڈ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا اور پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا ایسا نہیں ہے کہ نیوزیلینڈ کو اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے میں ڈر نہیں لگ رہا تھا اس دورے سے پہلے بھی نیوزیلینڈ نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو ایک سروے کے لیے پاکستان بھیجا تھا اور اس ٹیم کو یہ بتانا تھا کہ نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنا صحیح رہے گا یا نہیں اور جب نیوزیلینڈ کی یہ سرکشہ ٹیم جب اس نے ہری جھنڈی دی تب ہی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے دورے پر بھیجا گیا ایسی بھی خبریں ہیں کہ اس دوران طالبان نے بھی اس سیریز کے دوران نیوزیلینڈ پر حملے کی دھمکی دی تھی اور دنیا بھر کے جو بڑی سرکشہ ایجنسیاں ہیں ان سب کی نظر اس پر لگی ہوئی تھی اور جو انٹیلیجنس انپوٹس ملے اس کے حساب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میچ کے دوران ایک آتم گھاتی حملہ ہونے کی آشنکہ تھی جس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم نے کھیلنے سے منا کر دیا مارچ 2009 میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب شریلنکہ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر تھی تو لاہور میں اس پر ایسا ہی ایک آتنکوادی حملہ ہوا تھا اس حملے میں پاکستان کے چار پولس کرمی اور دو ناغریک مارے گئے تھے اس کے علاوہ شریلنکہ کی کرکٹ ٹیم کے بھی چھے کھلاڑی تب گھائل ہو گئے تھے اور اس حملے کے بعد شریلنکہ کے گھائل کھلاڑیوں کو لاہور کے گدافی کرکٹ سٹیڈیم سے ائر لفٹ کرنا پڑا تھا اس سمیں شریلنکہ کی ٹیم کو سیریز کے بیچ میں ہی اپنے دیش واپس جانا پڑا سیریز بیچ میں چھوڑ کر اور اس آتنکوادی حملے کے بعد پاکستان میں چھے سال تک کسی بھی دیش کی ٹیم کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں آئی 2015 میں پہلی بار زمبابی کی ٹیم پاکستان کھیلنے کے لیے آئی اور پھر 2017 میں شریلنکہ کی ٹیم کیول ایک میچ کھیلنے کے لیے آئی تھی حالانکہ اس سمیں شریلنکہ کے کئی کھیلاریوں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا تھا کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان میں جا کر نہیں کھیلیں گے ہمیں اپنی جان پیاری ہے پاکستان آتنکواد کی وجہ سے تو اپنے دیش میں اب کوئی کھیلوں کی سیریز کھیل نہیں سکتا تھا اس لئے اس نے یو اے ای میں سارے دورے کروائے جب عمران خان پاکستان کے پردان منطری بنے تھے تو پاکستان کے لوگوں کو امید تھی کہ سب بدل جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جس طرح کے سمبند اس سمیں افغانستان کے ساتھ ہیں جس طرح پاکستان افغانستان میں آتنکواد اور آتنکوادیوں کو بڑھاوا دے رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور آج جو کچھ ہوا ہے کیونکہ یہ کرکٹ سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور کرکٹ کو پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اس لیے پاکستان کا یہ ایک اور بہت بڑا انتراشتری اپمان ہے انتراشتری اپمان کے معاملے میں پاکستان نئے وشو ریکارڈ بنا رہا ہے